بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچوں مجھے امید ہے کہ ابھی تک کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے آپ نے ان کو ریوائز بھی کیا ہوگا ان کی کچھ تھوڑی بہت پروگرامنگ بھی کی ہوگی کیونکہ میں میریکل کمپیٹیشن میں بار بار کہتی ہوں کہ جب تک آپ اس کو پروگرامنگ نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سبجکٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے جب تک آپ اس کو پروگرام نہیں کرتے جب تک آپ اس کو یوز نہیں کرتے ٹیکنیکس بہت آسان ہیں ان کو پڑھنا بہت آسان ہے ان کو سمجھنا بہت آسان ہے تھیوری کے حوالے سے بچے نمبر بھی بہت اچھے لے لیتے ہیں لیکن جب کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو اگر پریکٹس نہیں کی ہوتی تو اس سبجکٹ کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا سوائے نمبر لینے کے تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے لیے اس کا کمپیوٹر پہ کوئی بھی انسٹال کر لیجئے اور اس کی پروگرامنگ کر کے چھوٹ چھوٹے کوسٹن آپ اس کے ساتھ کیا کریں ابھی تک ہم نے جو کیا ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں کی ہم نے نان لینیر ایکوشنز کے سلوشن فائند آؤٹ کیے ہم نے جو ہے وہ انٹرپولیشن کی ہم نے میٹرسیز کو سولف کرنے کے طریقے دیکھے اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہے ابھی یہ ہے کہ جو ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اب آگے ہم جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ڈیفرنٹ چیل ایکوشن کے پارشل ڈیفرنٹ چیل ایکوشن کے سلوشن فائند آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے تمام کے تمام ریل لائف پرابلمز جو ہیں وہ موسٹلی جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیل ایکوشن میں پارشل ڈیفرنٹ چیل ایکوشن میں جو ہائیلی نان لینیر نان ہوموجینیس ایکوشن ہوتی ہیں ان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے سلوشن جو ہے نوملی ہمیں انیلیٹکری کسی بھی ٹیکنیک سے کلکولیس کی کسی بھی ٹیکنیک سے ان کے سلوشن ہمیں نہیں ملتے اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اس میں ٹیکنیکس کا سہارا لینا پڑتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہم نے ابھی تک کیا ہے یہ آگے جا کے ہماری سلوشن کے حوالے سے وہاں بھی یوز ہوگا آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹیگریشن کیونکہ جو بھی دیفرنشل ایکوشن ہیں یا پارشل دیفرنشل ایکوشن ہیں جب ان کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے ان کی دیفرنسیشن کو جو ہے اگر انٹیگر سلوشن کی بات کرتے ہیں تو باونڈری کنڈیشن یا انیشل ویلیو پرابلمز جو بھی ہوتے ہیں وہ یوز کر کے ہم ان کو سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں انٹیگریشن کے پرابلمز بھی ہمارے انجینئرنگ میں سائنسیز میں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں اور بیسیکلی آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا ہوا ہے کلکولیس میں ڈیفرنشل ڈیریوٹیوٹیوز بھی پڑھے ہیں انٹیگریشن بھی پڑھی ہیں اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ڈیریوٹیو جو ہے وہ آپ کو سلوپ جو ہے دیتا ہے یا ریٹ آف چینج دیتا ہے کسی بھی چیز کا جب ریٹ آف چینج فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا فانکشن کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اگر ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہم نوملی ایریا انڈر دکا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو انٹیگریشن ہے وہ بیسیکلی اگر ہم انٹیگریشن طریقوں سے نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے تو ہم نمیریکل میتھرز کی کا سہارہ لیتے ہیں تو ابھی ہم آج ہم ہم آج رہے ہیں ہم انٹیگریشن کس طرح نمیریکلی انٹیگریشن نمیریکل انٹیگریشن ہم کس طریقے سے کرتے ہیں میں وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں شروع ہم کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نمیریکل انٹیگریشن یا نمیریکل قوارڈریچر ایکی جیز کی دو نام ہیں کہ نمیریکل انٹیگریشن ہے یا نمیریکل قوارڈریچر کہلاتے ہیں they consist essentially of finding a close approximation to the area under a curve of a function f of x which has been determined either from experimental data or from a mathematical expression ٹھیک ہے کہ یا تو اب data کو لے کے اس کا interpolate کریں اس کو ایک function وہاں سے بنائیں data سے جیسے ہم نے ابھی پچھلے تمام previous جو ہے لیکچرز ہیں ان میں یہ چیز سیکھی تھی تو اس کو اب ایک function کی فارم میں کریں گے اور پھر then we can find the area under the curve ٹھیک ہے اور اس کو approximately ہم close جو ہے approximation کی بات یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کا exact solution ہے اس سے close ہم بہت نزدیک جو ہے کیونکہ numerical ہمیشہ جو ہے وہ approximation ہوتی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں بہت زیادہ complicated problems کو کسی بھی approximate series سے کسی approximate function کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں اور then اس کو جو ہے وہ اس کی solutions کو find out کرتے ہیں سو ہم approximation ابھی ہم دیکھیں گے میں آپ کو ریمنٹ سم کی بات کروں گی تو پر بتاؤں گی کہ یہ ہم approximation کی کچھ ڈیفنیشن بیسک چاہیے جو ہم آپ نے کلکولیس میں پڑی ہیں لیکن جس ٹو ریوائز دیم میں آپ کو دوبارہ سے اس کو دیکھ رہی ہوں کہ definition پہلی کیا ہے let f be defined on closed interval ٹھیک ہے function جو ہے f let is defined on closed interval a b and let p be a intervals بنا لیے جو ہم پیچھلے بھی lecture میں بات کر رہے تھے let p be a partition of a b ٹھیک ہے کہ آپ اس کے sub intervals بنا لیے remand sum of f or f x for p ٹھیک ہے remand sum of f or f x for p is any expression r p of the form r p is equal to summation from k varies from 1 to n f of x k and delta x k where x i k f x 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 ایکس اور یہ ایکس ایکسس ہے اب آپ کے پاس کوئی بھی انٹرول ہے اے سے لے کے بی تک تو ہم اس کو پارٹیشن کرتے ہیں یہ آپ کی پارٹیشن ہے سب انٹرول ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی سب انٹرول ہے جو کہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ایکس ناٹ سے پہلا اے ایکس ناٹ ہے اور بیس ایکل ٹھیک ہے تو اینڈ اتنے پارٹس ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کہ اکارڈنگ کوئی بھی آپ کے پاس یہ کوئی فنکشن ہے اس ٹائپ کا تو ٹائپ کا تو ہم یہ آپ کے پاس اے ایکس ناٹھ ہے اے 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 بھی ویلیو سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فنکشن کی ویلیو اس اکارڈنگ ٹو ایکس ناٹ ایکس ون اور ایکس ٹو ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ایف ایکس آئے ہے یہ اس لائن میں کہیں پہ بھی کوئی ایک ویلیو ہے یہ کوئی بھی آپ لے لیں جو کہ ایکس ناٹ سے لے کے ایکس ون تک ہے تو یہ آپ کا ایکس آئے 1 ہے اسی طرح سے x1 سے x2 پہ اس فنکشن ویلیو جو ہے وہ that will be x i2 تو یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لیا فنکشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر یہ x i ہے تو یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس یہ height ہے تو اور یہ length جو ہے یہ آپ کی delta x ہے ٹھیک ہے delta x1 ہے یہ اسی طرح سے یہ اگر دیکھیں تو یہ delta x یہ 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ آپ کے پاس delta xn ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ values ہیں تو آپ کے پاس area جو ہے اس strip کا اگر یہ strip آپ دیکھیں تو area جو ہے یہ height multiplied by this width ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے height ہے f of x i 1 ٹھیک ہے اور delta x1 یہ آپ کی پہلے strip کا area ہے اسی طرح سے دوسری strip کا area دیکھیں تو وہ آپ کے پاس ہے f of x i 2 multiplied by اس کی جو ہے base کی length ہے وہ ہے delta x2 اسی طرح سے ساروں کی strip کے areas کو آپ کٹھا کرتے چلے جائیں تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے last والا یہ آ جائے گا f of x i n اور delta x n ٹھیک ہے یہ total area under the cup جو کہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس basically area اس کا بنتا ہے اگر یہاں x i ہے تو اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ریکٹینگلز بن رہی ہیں یہاں کہیں پہ ہے اگزائے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اتنی rectangle کا یہ area کو دے رہا ہے اب function آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے function یہ smooth line ہے اور اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے area جب کیا تو آپ نے یہاں یہ والا part اس میں سے چھوڑ دیا اگر میں یہاں پہ ایک بڑا سار آپ کو بنا کے دے دوں اور ایک ایک strip بناوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے x i x i plus one کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کہیں پہ x i ہے x i جو ہے وہ i plus one اس میں جس طرح ہم لے رہے ہیں اس حساب سے تو یہاں سے میں اس کو یہ کروں تو میرے پاس rectangle کیا بنتی ہے یہ rectangle بن رہی ہے جس کی میں نے area لیا تو میں نے یہاں سے یہ portion چھوڑ دیا مجھے میں نے اس میں گلتی کی ایرر ہے میری ٹھیک ہے اسی طرح میں نے یہ portion اس میں میں نے اس میں شامل کر لیا جو کہ میرے پاس function میں نہیں تھا تو یہ بھی میں نے گلتی کی سو ہمیں اس لئے کہتے ہوں کہ یہ approximation ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ approximately equal to area under this curve is approximately equal to this thing تو ہم یہ کہتے ہیں کہ if p is any expression ٹھیک ہے for any remand sum of f of x for p is any expression rp of this form ٹھیک ہے یہ remand sum کیا ہے کہ ہم area approximate area under the curve جو ہے وہ یہ find out کرتے ہیں اور اسی کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے summation کی form میں کیسے لکھا کہ آپ کے پاس ہے k ویری کر رہا ہے from 1 to n f of x اب k ہے اور delta x k ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس k1 ہوا تو یہ آگیا k2 ہے تو یہ آجائے گا اور kn ہوگا تو یہ last roll آجائے گا سو یہی میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ definition اس طرح سے آرہی ہے ابھی دیکھیں اب دوبارہ سے ہم revise کرتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو دوبارہ سے happening کو نکہ ہیں دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہی时 特ہ czenie رہے من و marking جبت 및 برشاش تخت کی نکہ اعلان روبillon روبطہ ربی then pops ! رسی �� جبت ٹھیک ہے where x i k belongs to this sub interval x k minus 1 to x k and k is equal to 1, 2, 3 up to n تو ایک تو definition یہ ہو گئی ریمان سم کی دوسری definition پہ ہم آتے ہیں وہ کیا ہے second definition پہ آتے ہیں second definition ہے کہ let f be defined on a closed interval a, b and let l be a real number the statement that limit as partition approaches to 0 summation k for f of x i k delta x k is equal to l ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہوا کہ ہمارے دیکھئے ہم نے یہ کہا تھا partition کی بات کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس x ہے یہ آپ کے پاس f of x ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر ہم partition کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کوئی بھی function لے لیں ہم نے اس کی جو small partitions کی تھی یہ آپ کے پاس delta x one تھا اس کو delta x2 یہ partitions ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس partitions delta p اور یہ نوم کی سمبل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ delta x approaches to zero کو اس کا یہ length ٹھیک ہے یہ length کا مطلب یہ ہے کہ this approaches to zero means کہ یہ اور چھوٹا ہوتا چلا جائے اور جب چھوٹا ہوتا چلا جائے گا تو ہمارے پاس number of n جو n کی value ہے اگر پہلے 10 تھی تو ظاہر ہے آپ کے پاس area تو یہ ہی ہے نا a سے b ہے ٹھیک ہے a سے b کی value ہے تو جب آپ کے پاس number of partition بڑھتی چلی جائیں گی اور area delta x1 جو ہے length جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی تو obviously آپ کی partitions بڑھیں گی اور جب partitions بڑھیں گی تو یہ جو ہے اور ان partition کی کسی ایک partition کی جب length جو ہے وہ approach کرے گی zero کو delta x1 delta xk for all k from one to n جو ہیں وہ جب approach کریں گے zero کو تو ہمارے پاس یہ جو value ہے یہ ایک l کے برابر آ جائے گی جو that will be the area of the region under this curve ٹھیک ہے area under this curve جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک partition کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کے پاس ایک partition آگئی f of i f of i plus one ٹھیک ہے corresponding to x i x i plus one تو اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں آپ کے پاس f of i x i ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی x i کی value ہے جو اس sub interval کے لئے ہے یہاں سے آپ کے پاس area جو آتا ہے وہ اس کے proper آ جاتا ہے اب اگر ہم اس کی partition کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس x interval کے اندر ایک اور interval بنا لیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ length کم ہو رہی ہے پہلے یہ تھی delta x i plus one تھی ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی یہاں پہ ایک اور آگئی number of terms آگئی تو اب یہ آپ کے پاس x i plus one ہو گیا یہ x i plus two ہو گیا کیونکہ ہم نے ایک اور انٹر کر دیا اب ہمارے پاس جو ہے وہ delta x i plus one جو ہے وہ اور small ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اب اس کے in between میں آپ کے پاس جو x i کا یہ area ہے وہ یہ اتنا ہو گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ x i ہوا تو اس کا جو area ہے وہ almost اس طرح کر کے یہاں سے اتنا ہو گیا پہلی پہلا case جو تھا وہ کیا تھا ایک تو یہ اپنے extra اس یہاں term تھی اس کے پاس یہاں extra تھا اب جب آپ نے partition کی تو آپ کے پاس وہ اتنا area تو نہیں رہا اب آپ نے یہ extra ڈالا ٹھیک ہے یہ آپ نے miss کر دیا اور یہاں تھوڑا سا آپ نے ڈالا اور یہاں پہ اب اتنا area آپ کے پاس اور جو ہے اس میں شامل ہو گیا تو آپ کی error جو ہے اس کی partition چھوٹی ہونے کی وجہ سے یہ error اور کم ہو گئی اس کے بعد اگر پھر ہم اس کو further اور partitioning کر دیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس further یہاں سے اس میں اور error جو ہے وہ یہاں سے کم ہو جائے گی یہاں سے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھئے یہ error اتنی اور minimize ہوتی چلے جاتی ہے سو آپ کے پاس جو ہے یہ this whole thing will approach to value L جو کے area under this curve ہو گا جون جو آپ کے پاس یہ sub intervals چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے آپ زیادہ اس function کے line کے curve کے closure سے دیکھے کلوزر ہوتے چھلے جاؤ گے means that for every epsilon greater than zero there is a delta greater than zero such that a partition of a b interval with partition very very smaller than delta then this absolute value will be less than epsilon ٹھیک ہے وہ جو limit کی ہم نے calculus میں definitions پڑھی تھی وہی بالکل exactly definition ہے کہ this will become very very small کہ آپ کے پاس جب partition approach کرے گی zero کو تو یہ value جو ہے approximately اس کے برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم numerical میں infinity کا concept ہمارے پاس نہیں ہوتا infinity میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے بھی کوئی specific number نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ بہت large number ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس error کو آپ minimize کر سکتے ہو so آپ کے پاس ایک definition یہ آگے for any choice of number exactly جو کہ آپ کے اس sub interval کے درمیان میں کہیں پہ lie کر رہا ہے the number l is the limit of of reman sum ٹھیک ہے یہ reman sum کی definition تھی جب ہم نے اس کی limit کے لے لی it becomes l تو یہ آپ کی limit شو ہے وہ reman sum کی limit ہے یہ کو definition ہے let f be defined on a closed interval a b the definite integral of f from a to b denoted by integral from a to b f of x dx is ٹھیک ہے یہ تو آپ نے definition calculus میں بے تہاشر تفہ پڑی ہیں so integral from a to b of f of x dx equal to the limit as partition approaches to zero summation of k f of x i k delta x تو یہ آپ نے definite integral کی جو ہے definition کریمہ sum کو کس وقت ہم integral میں convert کرتے ہیں کہ when this partition approaches to zero کہ آپ کے پاس sub interval and they goes to infinity کہ بہت زیادہ sub intervals ہو جائیں تو پھر آپ کا continuous function کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ integral کی form میں آپ کو دیتا ہے provided the limit exist تو یہ تو بات ہو گئی ہماری کچھ basic definitions تھی جو یہاں پہ بے تہاشہ time استعمال ہوں گی اور numerical میں آپ کو انھی جو ہے definitions کا سہارا لینا پڑے گا سو آئیے ہم ایک start کرتے ہیں rectangle rules کی طرف ٹھیک ہے کہ rectangle rules کیا ہے using the above definitions we approximate the value of integral from a to b f of x dx equal as the sum of the areas of rectangles ٹھیک ہے in particular if we use a regular partition evenly spaced data points کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس ہر جو sub interval ہے اس کی جو length ہے interval کی وہ اگر سیم ہے تو evenly spaced data points اگر ہم لے لیں ہے کہ ایچ جو ہے وہ delta x ہے اور کیا ہے کہ آپ کے پاس جو value ہے length کتنی ہوگی sub interval کی کہ ہم نے دیکھئے sub interval ہم نے کیا یہ x ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس a value ہے either interval b ہے اس کو ہم equal اس میں کرتے ہیں اور x is equal to x not this is equal to xn ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس x1 ہو گیا x2 ہو گیا اور اسی طرح سے چلتے جگہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ آپ کے پاس جو sub intervals ہیں یہ آپ کے پاس کتنے ہوئے n ہو گئے sub intervals آپ کے پاس n ہو گئے data points آپ کے پاس n plus 1 ہو گئے x not سے شروع ہوا اور xn تک گیا تو یہ 1,2,3 n ہے اور ایک x not والا n plus 1 data points ہیں اور آپ کے پاس sub intervals جو ہیں وہ n ہیں تو اگر ہمارے پاس یہ total length جو ہے وہ that is اگر میں یہاں پہ coordinate system آپ کو یہاں پہ اس طرح سے کر دوں کہ یہاں سے 0 سے start ہو رہا ہے this is y and this is x axis تو کیا ہے کہ یہ length آپ کی a سے b کی کتنی ہیں that is b یہ total length ہے یہاں سے total length یہ یہ b ہے اور b میں سے جب آپ a کو minus کریں گے تو you will get this length تو b minus a آپ کی یہ total length ہو گئے اب اس کے sub intervals جو ہیں evenly spaced data جو ہیں وہ intervals ہیں so اگر آپ کے پاس interval n ہیں تو اس کو n سے divide کریں گے تو آپ کو ایک sub interval کی length مل جائے گی and that is equal to delta x اور جس کو میں نے h کہہ دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ evenly spaced data points ہیں so h is equal to delta x equal to b minus a divided by n then xk is equal to x plus k times h ٹھیک ہے اب h تو ایک sub interval کی length ہو گئے تو آپ کے پاس کیا ہے x جو ہے وہ کوئی بھی x جو ہے وہ xk جو ہوگا یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کے پاس ہوگا for example یہاں پہ یہ والا کوئی xk ہے کوئی بھی number ہے تو آپ کے پاس کیا جائے گا یہ h ہر ایک کی length h ہے تو کتنے times ہے کہ آپ کے پاس کیا جائے گا x not plus یہاں x1 ہوگا تو plus h ہو جائے گا x2 ہوگا تو x not plus 2 h ہو جائے گا x3 ہوگا تو x not plus 3 h ہو جائے گا اور اسی طرح سے xk ہے تو یہ k times h ہو جائے گا so for k is equal to 0 سے n تک ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ 0 کہ when k is equal to 0 تو k zero ہو گیا اور یہ x not is equal to x not آ گیا k is equal to 1 ہوا تو آپ کے پاس x not plus h آیا 2 ہے x not plus 2 h ہے x3 ہے تو x not plus 3 h اس طرح سے یہ بڑھتا چلا جائے گا so اور a ہمائے پاس جو ہے interval جو ہے from a to b ہے تو پہلا جو ہے point کو x not کہہ رہے ہیں b جو ہے وہ xn ہے an integral from a to b f of x dx is approximately equal to the summation from k k varies from 1 to n k یہ سارے sub intervals ہیں اور f of x i k h multiplied by h h is the width of the one sub interval اور ہم کیوں کہ evenly spaced data points لے رہے ہیں تو ہر sub interval کی جو width وہ ہم h ہی لے رہے ہیں پھر x i k is any number in kth sub interval x k minus 1 سے x k کے درمیان کوئی بھی ایک value ہے جس کو ہم approximate کر رہے ہیں تو each term f of x i k is is the sum of the area of rectangle of width h and height x i k اگر اس کو ہم دیکھیں the accuracy of such an approximation from a to b f of x dx depends upon the location of x i k within the sub interval and the width of h of the rectangle اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہاں سے کیا ہے کہ ہم اقت لے لیں کوئی بھی a to b لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی sub interval f of x k minus 1 سے لے کے f of x یہ x k minus 1 سے بڑا بنایا ہے کہ یہ کوئی sub interval ہے ٹھیک ہے اور اس پہ اسی sub interval کے اندر ہمارے پاس اگر کوئی function کی graph اس type کا ہے تو یہاں سے آپ لے لیجئے اور یہاں پہ اس کے in between کہیں پہ بھی کوئی ایک x i k لے لیں اس کے corresponding یہاں سے آپ draw کیجئے تو ہم ایک rectangle بنائیں گے اس point سے ٹھیک ہے وہ rectangle جو ہوگی وہ ہمارے پاس جو ہوگی اب کیا ہے کہ ہم جب لیتے ہیں اس rectangle کا area تو یہ ہمارے پاس f of x i k ہے ٹھیک ہے یہ height یہاں پہ یہ function جو تھا یہ f of x k minus 1 تھا یہاں پہ یہ value جو تھی یہ f of x k تھی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جب rectangle یہ اس کا area لیا f of x i k اور یہ distance جو ہے rectangle کا یہاں پہ ہم نے اس distance کو h لیا تو ہم نے یہاں پہ کیونکہ یہ rectangle ہم لے رہے ہیں تو یہ ہم اس میں include نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ obviously ہماری graph میں function میں تو یہ جگہ ہے لیکن ہم اس کو include نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ error جو ہے involve کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھئے تو یہ جگہ ہم include کر رہے ہیں جبکہ ہمارے function میں یہ value نہیں ہے so یہاں سے بھی error involve ہو رہی ہے یہاں سے بھی error involve ہو رہی ہے اور یہ جو value ہے یہ ہم کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ اگر ہم excise کو move کریں گے یہاں سے اس side پہ move کریں گے تو یہ error تو کم ہوتی چلی جائے گی لیکن یہ error obviously بڑھتی چلی جائے گی یا اگر ہم اس side پہ اس کو move کرتے ہیں excise کو تو پھر ہماری rectangle جو ہے وہ جو بھی بنتی جائیں گی corresponding وہ اس میں وہ error involve ہوتی جائے گی so ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو یہ ہے جو بھی اس کی rectangle کا area ہے یہ approximation ہے یہ excise سے effect ہو رہی ہے اور obviously اگر ہم اس میں edge کو کم لے لیں edge کو اگر ہم اور چھوٹا لے لیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا اگر یہ excise کے جو بھی ہے یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تو error بھی کم ہو جائے گی سو یہ ان دونوں پہ depend کر رہا ہے ہماری accuracy By locating each x i k at left hand end point x k minus 1 we obtain the left end point approximation کیا چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے x k minus 1 اور x k یہ ایک sub interval ہے اور function پھر اگر ہم یہ کوئی لے لیں اس type کا ٹھیک ہے جو بھی function ہے میں just take up کو rough بتاتی ہوں تو اگر ہم یہاں پہ x i k کو یہ اس کی جگہ اس کو x i k لے لیں تو پھر کیا ہوگا یہاں سے جو ہم rectangle دیں گے تو اب area under this curve جو ہے وہ یہ ہمارے پاس یہ ہوگا یہ اس کی height of the function ہے ہے ٹھیک ہے f of x i k ہمارے پاس اب یہ آگیا ہے which is equal to f of x k minus 1 ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس function کی value ہے f of x k minus 1 اور جب ہم اس کی یہ والی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی sub interval کی width ہے جو کہ h ہے x f of x k area under this curve جو ہے وہ ہم اس میں یہ والی اتنی اتنی error کو involve کر رہے ہیں اس وقت یہ اگر h کو ہم چھوٹا لیتے جائیں گے وہ ویسی error کم ہوتی چلی جائے گی اور اس میں ہمارے پاس کیونکہ sub interval میں یہ ہمارا left end ہے تو ہم اس کو left end point approximation کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ سارے کے سارے sub intervals جو ہیں وہ اگر آپ لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ سارے کے سارے کوئی بھی sub intervals ہیں graph اگر آپ کے پاس اس type کا ہے تو یہاں پہ آپ left end کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں سے یہ آپ کے left end یہ ہے اس کا for example یہ آپ کے پاس کوئی ہے x not ہے x1 ہے x2 ہے x3 ہے اور سب equispaced ہیں یہ h ہے یہ بھی اسی طرح سے اس کی interval کی جو length ہے وہ h ہے تو یہ ہمارے پاس area under the curve وہ اس point کو لیں گے that will be equal to یہ area ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس that will be equal to f of x not multiplied by h ہو جائے گا یہ area اس کو میں a1 کہہ دیتی ہوں اگر یہ دوسرا والا جو area ہے وہ آپ کے پاس ہے اور اس کا end point left end point جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس دوسرا area جو ہے وہ کو a2 آ جائے گا that is equal to f of x1 multiplied by h یہ آپ کے پاس کیونکہ f of x1 ہے اسی طرح سے یہ آپ کے پاس f of x2 ہے اور اس کو آپ دیکھئے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ جو 3rd area ہے a3 is equal to f of x2 multiplied by h تو یہ آپ کے area ہے اور اس میں آپ کیونکہ left end point لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ والی جو ہے error یہاں involve کر رہے ہیں یہاں پہ یہ error involved ہو رہی ہے یہاں پہ یہ error involve ہو رہی ہے اور یہ اس طرح سے اگر ہم exile کو لیں گے تو یہ left end point approximation کہلائے گی alternatively by locating each exile at right end point ہمارے پاس جو ہے وہ right end point approximation آئے گی اور اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس points ہیں x0 x1 x2 x4 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 اگر ہمارے پاس ہے تو کوئی بھی curve function لے لیجئے یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو جب right end points آپ لیں گے تو right end جو ہے right end point یہ والا ہے اور یہاں سے rectangle جو ہے اس کی area جو ہے یہ function height of the sub interval ہے اور یہ اس کی length ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ function کی value جو ہے وہ f of x1 ہے یہاں پہ function کی value f of x2 ہے یہاں function کی value f of x3 ہے سو ہم جو ہے وہ یہاں پہ area جو 1 اب ہمارے پاس آئے گا میں ہو آ جائے گا f of x1 multiplied by h دوسرا آپ کے پاس ہو جائے گا f of x2 h اور third area آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا f of x3 اور h اور یہ approximation جو ہم لے رہے ہیں ہم یہاں پہ یہ error is میں involve کر رہے ہیں یہاں پہ یہ error involve ہو جائے گی اور اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ آپ کی error جو ہے وہ یہ error involve ہوگی ہمارے پاس اس طرح سے جو approximation لیں گے اس کو right end point approximation ہم کہیں گے تو یہ ہمارے پاس different options ہیں کہ ہم کس طریقے سے لیتے ہیں جس میں ہم اپنی error کو minimize کر سکیں اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو بھی subintervals ہوں گے ان کو ہم جو ہے وہ اگر میں اس کو لے لوں x0 x1 x2 x3 تو ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو بھی function ہوگا ہم اس میں x i subintervals کا center لے لیتے ہیں تو that will be equal to x x اس کو half یہ ہے آپ کے پاس 1 by 2 اسی طرح سے یہ اس کو میں x i کہہ لیتی ہوں and this is x i 3 by 2 پھر x i 5 by 2 اور ہم اس کو approximate یوں کریں گے کہ ہم یہاں سے rectangle بنائیں گے اور یہ rectangle ہماری ہوگی اب یہاں ہم نے یہ error involve کی اور یہاں پہ یہ error بھی involve ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ area جو ہے یہاں پہ موجود تھا یہ ہم نے نہیں شامل کیا اور یہ area ہم نے شامل کر لیا جو کہ موجود نہیں تھا تو دونوں آپس میں مل کے اس میں error کو کم کر سکتے ہیں سو اسی طرح سے ہم ساری کی ساری جو ہیں وہ midpoint سے ہم لیں گے تمام سب interval کے midpoint ہم لے کے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ approximate کریں گے سو x i k minus 1 جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا x k minus 1 plus x k divided by 2 سو آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس یہاں پہ x 1 x 1 total length پھر اس میں سے x 2 جو ہے ان دونوں کو add کر کے 2 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس x i کی value center میں وہ آ جائے گے سو یہ midpoint جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے آپ کو مل جائے گا this choice of location for x i k gives a midpoint approximation the definite integral from a to b f f f f f f x d x can be approximated by left the left rectangle rule ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس left rectangle rule میں کیا ہے کہ آپ اپنا جو point ہے اس کی left side جو ہے اس کی height of the rectangle لے لیں کی جو یہ والا area ہے یہ length جو ہے وہ h ہے اور اس کی اس والی rectangle کی height جو f f f x not ہوگی second sub interval rectangle ہے اس کی height جو ہے وہ f f x 1 ہوگی third کی جو ہے وہ f f x 2 ہوگی اور اس طرح سے ہم اس کا area جو ہے under the curve جو ہے وہ یہاں سے find out کریں گے سو آپ دیکھئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو white والا portion ہے یہ ہم جو ہے وہ approximation میں یہ part چھوڑ رہے ہیں سو ہم اپنے approximation میں یہ error involve کر رہے ہیں سو ہمارے پاس جو integral ہے from a to b f x dx will be approximately equal to a left rectangle کے لئے میں نے یہاں l اس کو لکھ لیا تاکہ بعد میں ہمیں compare کرنے میں بھی آسانی ہو area al is equal to summation from k k varies from 1 to n f x 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 this is equal to b minus a h کی h کی کیا value تھی ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ b minus a divided by the number of sub intervals جو آپ لیتے ہیں that is equal to h تو ہم اس کو substitute کریں تو ہمارے پاس یہ summation f of x i k minus 1 کے فارم میں اس طرح سے آ جاتی ہے so left rectangle rule جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی integration from a to b f of x dx is approximately equal to b minus a آپ کا interval ہے length of the interval divided by the number of partitions ٹھیک ہے اور summation x i f of x f of x i k minus 1 as k varies from 1 to n جو ہے وہ آپ کو area under the curve approximately اس integration کی value یہ دیتا ہے simple numerical اسی طرح solve کرتے ہیں اب آپ کے پاس ہے right rectangle rule ابھی ہم نے left rectangle rule کی بات کی تھی right rectangle rule کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ curve ہے f of x red والی جو curve ہے وہ آپ کے function ہے f of x ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھئے rectangles ہیں تو جو پہلا آپ کے پاس rectangle بنتی ہے اس کی height ہم کیا لے رہے ہیں اس کی height ہم یہ والی لے رہے ہیں ٹھیک ہے left hand side پہ جو height ہے left hand side پہ جو sub interval کا point ہے یہاں پہ اس کی ہم height وہ یہ لے رہے ہیں اسی طرح جو second rectangle ہے اس کی height ہم third point ہے اس کی لے رہے ہیں سو جو آپ کی rectangle کا right hand side پہ جو height ہے اس کو جب ہم consider کریں گے تو وہ ہمارا right rectangle rule بن جائے گا سو integral from a to b f of x dx will be approximately equal to a r r میں نے لکھا ہے right rectangle rule کے حوالے سے this is equal to the summation as k varies from 1 to n f x i k h ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ first rectangle joh ہے وہ آپ کے پاس x i 1 ہے that is equal to x 1 دوسرے میں آپ کے پاس x i 2 ہو گا تیسرے میں اس طرح سے اور یہ جو ہے وہ آپ کا right rectangle rule ہے اور again h جو ہے وہ ہی ہے b minus a divided by n اور summation جو ہے وہ آپ that is approximately equal to this expression اب تیسرا جو ہے وہ midpoint rule پہ آئے midpoint rule میں کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ function ہے red والا ٹھیک ہے اور آپ نے تمام sub intervals کو جو ہے ان کے midpoint لے لئے جو یہ green والی آپ دیکھ رہے ہیں green والی جو dotted lines ہیں یہ آپ کے midpoint میٹ پوائنٹ لیا اور ہائٹ آپ نے اپنی ریکٹینگل کی وہ کنسی لکی اور ریکٹینگل وہاں سے cross کر کے وہاں سے پوائنٹ جو ہے parallel to the x x is جو ہے وہ اپنی line struck کی تو یہ rectangle بنی ہے یہ میٹ پوائنٹ رول کے تحت بنی ہے تو پھر کیا ہوا کہ integration from a to v of f dx will be approximately equal to am means middle point ٹھیک اور this is equal to the summation as k vary from 1 to n f x 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 that is equal to half ٹھیک ہے پھر یہ 1 ہے پھر یہ 3 by 2 ہو جائے گا یہ پھر 5 by 2 ہو جائے گا یہ 7 by 2 ہو جائے گا اس طرح سے یہ points جو ہیں وہ x i k minus half جو ہے وہ آپ کے پاس اور اس کے ساتھ اس کی height ہے length of the interval sub interval تو یہ آپ کے پاس آجاتا ہے b minus a divided by n summation k varies from 1 to n f of x i k minus half اور یہ آپ کے پاس جو ہے integration کا approximate جو ہے وہ solution جو ہے جو کہ remand sum سے ہم نے یہ لیا ہے اور یہ remand sum سے ہی چیز جو ہے کہ اگر continuous function ہے partition approach کرتی ہے zero کو number of sub interval approach کرتے ہیں infinity کو تو وہ آپ کا integral کے برابر ہو جاتا ہے کہ اگر limit exist کرے تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے سو ہم نے یہ تینوں جو ہے options ہیں ہمارے پاس کہ ہم کس طرح سے لیتے ہیں اپنے جو ہے problems کو minimize کرنے کے لئے اب ہم یہ ہے کہ ایک example دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ approximate the function 1 over x x from over the interval from 1 to 2 ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس integral کو integration from 1 to 2 of the function 1 over x dx using a regular partition with n equal to 4 using midpoint rule left rectangle rule right rectangle rule تو ہمیں یہ اس کو approximate کرنا ہے midpoint rule میں کیا ہے کیا آپ کے پاس n جو ہے وہ 4 ہے therefore h کیا ہوگا h ہوگا b minus a divided by n یہ n جو ہے number of partitions ہے ٹھیک ہے تو h آپ کے پاس یہ آگیا اب یہاں پہ ہے b ہے 2 a ہے 1 اور partitions جو ہے وہ 4 ہیں so 2 minus 1 divided by 4 this is equal to 1 by 4 so h کی value جو ہے وہ 1 by 4 ہے so the function is given by f of x equal to 1 over x آپ کے پاس جو ہے endpoints of the sub interval are ہمارے پاس کیا sub intervals 1 گئے نا کہ آپ کے پاس اس طرح سے بنے یہ آپ کے پاس ہے 0 یہاں 1 ہے یہ آپ کے پاس interval ہے 2 تو آپ کے پاس sub intervals کتنے ہوگے 4 ہیں 1 2 3 4 sub interval n کی ویلیو 1 ہے سو یہاں سے 1 کے لئے کیا تو ایک جو h ہے وہ 1 by 4 ہے سو یہ آپ کے پاس x0 ہو گیا یہ x1 جو ہے وہ ہو جائے گا 1 plus 1 by 4 that is 5 by 4 پھر یہ x2 جو ہے وہ 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4 یا half کریں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 3 by 2 اور x3 جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 7 by 4 اور پھر یہ آپ کے پاس 2 2 تو یہ آپ کے data points اس طرح سے بن گئے x1 x2 x3 اور یہ آپ کے پاس 2 جو ہے وہ آپ کے پاس ہے x4 so the endpoints of the sub intervals are x0 is equal to 1 x1 is equal to 5 by 4 x2 is equal to 3 by 2 x3 is equal to 7 by 4 and x4 is equal to 2 یہ آپ کے پاس جو ہیں سب intervals کے endpoints آ گئے the midpoints are اور ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا آپ کے پاس جو ہیں midpoints ہیں وہ 9 by 8 اور یہ آ گئے کیسے آئے آپ نے کیا x0 x1 is equal to 5 by 4 x2 is equal to one by two x3 is equal to 7 by 4 اور اسی طرح سے x4 is equal to 2 ہو گیا تھا اب آپ نے جب اس میں midpoint لیا تو midpoint میں آپ کے پاس اس کا midpoint یہ آگیا اس کا midpoint آپ کے پاس یہ آگیا اس کا midpoint یہ آگیا اس کا midpoint یہ آگیا تو آپ کے پاس 5x4 minus 1 divided by 2 تو آپ کے پاس یہاں کا midpoint کیا ہے 5x4 plus 1 divided by 2 تو یہ کیا ہوا 9x4 اور پھر ملٹیپلائیڈ by 2 تو یہ 9x8 آگیا یہ تھا 3x2 یہ میں نے 1 5x4 3x2 7x4 تو آپ کے پاس یہ والا جو ہے وہ یہ point جو center point ہے وہ بنے گا 3x2 plus 5x4 divided by 2 یہ آپ کے پاس ہو گیا 6 اور 11x 4 اور 2 8 یہ آپ کے پاس آگیا اور اسی طرح سے اگلے point بھی آپ calculate کر کے آپ کے پاس x5 by 2 جو ہے 13 by 8 آ جاتا ہے اور x7 by 2 جو ہے وہ آپ کے پاس 15 by 8 آ گیا سو ہمارے پاس یہاں پہ یہ data points جو ہم نے midpoint کے calculate کیے اب اگر ہمارے پاس function یہ ہے تو ہم کیا کریں گے تو یہاں ہم نے جو ہے تو یہاں یہ آپ کے پاس x5 by 2 جو ہے تو یہاں یہاں آپ کے پاس ریکٹینگل ہماری اس کی بنے گی دوسری ریکٹینگل ہماری وہ اس طرح سے یہ بنے گی third rectangle جو ہے یہاں پہ اتنا difference شاید نہیں نظر آئے گا آپ کو لیکن anyway یہ آپ کے پاس یہاں سے اس طرح سے بنے گی سو آپ کے پاس کیا ہے midpoint سے آپ کی rectangle کیا ہے یہ آپ کی جو ہے h کی value جو ہے وہ ہم نے calculate کی تھی that was 1 by 4 اور یہ height جو ہے وہ آپ کے پاس ہے یہ پہلا point تھا 9 by اور f of x کیا ہے آپ کے پاس f of x ہمارے پاس تھا function 1 over x تو آپ کے پاس جو ہے وہ f x at midpoint پہ آپ کے پاس کیا ہے that is equal to 9 by 8 f half ہے half this is equal to 1 over اس کی کیا value تھی that was 9 by 8 تو this is 8 by 9 اسی طرح سے f x 3 by 2 جو تھا وہ 1 1 over 3 by 2 11 by 8 اس کی value ہے 8 by 11 اور اسی طرح سے آپ دوسری functions کی value calculate کر کے تو آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے from 1 1 to 1 2 integration function 1 over x dx this is approximately equal to k varies from 1 to 4 f x k minus half اور h اب h ہمارے پاس کیا آگیا h ہمارے پاس آگیا 1 by 4 اور یہ function کی value جو ہے 1 over x ہے x k minus half 1 over 4 1 over 4 تو آپ کے پاس constant پہ آپ اس کو باہر لے لیجئے اور summation جو ہے اس کی آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس پہلی value آگئی 8 by 9 دوسری آگئی 8 by 11 دوسری آگئی 8 by 13 اور چوتی آگئی 8 by 15 ان کو سب کو آپ سم کیجئے کسی بھی calculator سے by hand آپ کر لیں تو آپ کے پاس یہ approximately equal to 0.69 12198912 میں نے اتنے decimal point places تک اس کی value آپ کے لئے لکھ لئی کہ یہ آپ کی value mid point سے آپ کا integral value calculate ہوئی جو کہ approximate ہم نے کی تو یہ آئی ہے from the rectangle mid point rectangle rule ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آگئی اب left end end points آپ دیکھئے تو آپ کے پاس x 0 1 x 1 5 x 2 3 x x 3 x 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 ہے ایکس تری ہے اور ایکس فور ہے تو ہم نے لیفٹ ہینڈ کرنا ہے تو ہمیں ہم ان سے ہمیں یہ والی ہائٹ چاہیے لیفٹ ہینڈ کے لیے اس اگلی کے لیے ہمیں یہ ہائٹ چاہیے اس سے اگلی ریکٹینگل کے لیے ہمیں یہ ہائٹ چاہیے اور اس سے اگلی ریکٹینگل کے لیے ہمیں یہ والی ہائٹ چاہیے سو ہم نے ان کے جو ہیں وہ ڈیٹا پوائنٹس یہاں سے کلیکٹ کر لیے سو انٹیگریشن فرم اے تو بی اف اف ایکس دی ایکس is equal to from one to two one over x dx which is approximately equal ڈیٹا پوائنٹس یہ اس کی جو ہے وہ ایچ کی ویلیو ہے اور یہ one one by four by five ٹھیک ہے ایف اف ایکس جو ہے یہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا پوائنٹ ہے five by four کیونکہ جو left hand side کی ہائٹ ہے وہ ہی ہے one over x کر دیں تو یہ five by four تھا تو یہ four by five ہو گیا اسی طرح سے three by two تھا تو two by three ہو گیا اور seven by four کو four by seven کر دیا ٹھیک ہے تو اب اب ان کو سب کو سم کریں گے تو you will get three nineteen by four twenty which is approximately equal to point seven five nine five two three میں نے اتنے ڈیسیمل پلیسیز تک اس کو کر لیا which is left hand end point rule جو ہے وہ آپ کو اس سے یہ value ہو ملی سو ہمارے پاس left hand rule سے ہی آگئی اب ہم دیکھتے ہیں right hand end point rule کیا کہتا ہے تو right hand end point rule میں ہمیں جو ہے وہ basically اسی طریقے سے x0, x1, x2, x3 and x4 تو اب جب right hand ہے تو ہمارے ہمیں یہ والا point یہ چاہیے height اس sub interval کے لیے ہمیں یہ چاہیے اس والے کے لیے ہمیں یہ والی چاہیے height دوسرے sub interval کے لیے تیسرے sub interval کے لیے ہمیں یہ height شاہیے اور چوتھے sub interval کے لیے ہمیں یہ والی height چاہیے سو جو ہے x1 ہے five by four ٹھیک ہے x2 جو ہے three by two ہے x3 جو ہے seven by four ہے اور x4 جو ہے وہ two ہے سو ہم ان کو use کریں گے تو ہمارے پاس f of x from a to b ٹھیک ہے integration from a to b of f of x dx equal to integration from one to two one over x dx which is approximately equal to h کی value ہے one by four اور یہ آپ کے پاس اب آگیا one over x جو ہے یہ five by four کے بجائے four by five ہو گیا plus two by three ہو گیا plus four by seven plus one by two جب ان ساروں کو آپ calculate کریں گے اور ان کو sum up کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس کی ویلیو five thirty three divided by eight forty آتی ہے جو کہ approximately equal to point six three four five two three eight zero nine five جو ہے وہ right ar right hand rule کے according ہم کرتے ہیں the correct value of the ten decimal places ٹھیک ہے ہم نے تینوں طریقوں سے اس کی area under the cuff find out کر لیا mid point بھی لے لیا ہم نے left hand point بھی لیا right hand point بھی لے لیا اور اس کے بعد ہم نے کیونکہ one over x جو ہے اس کی integration جو ہے analytical بھی جو ہے وہ ہے actually جو ہم numerical میں کام کریں گے numerical methods میں وہ تو بہت complicated problem ہوں گے لیکن ہم نے بہت simple case لیا تھا کہ آپ کو وہ example جو ہے اس سے سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو کس طرح سے ہمیں error کتنی involve ہوگی اور کیا ہوگا so the correct جو ہے وہ اس کا answer جو ہے one over x dx from integration from one to two is equal to point six nine three one four seven one eight zero six ہے اب دیکھئے کہ mid point rule جو کہہ رہا تھا وہ آپ کو کیا value دے رہا تھا point zero six nine one two one eight یہ mid point کی value ہے یہ جس کے شروع کے پہلے دو decimal کے بعد کے دو numbers جو ہیں وہ match کر رہے ہیں left hand rectangle rule کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو دے رہا تھا point seven five nine five یہ جو کہ اس میں کوئی بھی match نہیں کر رہا اور یہ آپ کے پاس error جو involved ہو رہی ہے وہ دیکھیں کہ actual value یہ ہے آپ کی left hand rectangle rule سے آپ کو یہ value ملی ہے پھر right hand rectangle rule دیکھیں تو وہ اس سے بھی بری آپ کو value دوسری سائیڈ پہ value ملی اور وہ بھی difference جو ہے وہ بھی کافی ہے so آپ دیکھئے کہ آپ کا جو mid point rule ہے وہ آپ کو بہتر approximation دے رہا ہے as compared to left hand rectangle rule کے اور right hand rectangle rule کے which implies that mid point rule give a better approximation than either end point rule اب ہم آتے ہیں یہ تو ہمارا تھا کہ ہم نے ریمن سم کے حوالے سے کس طرح سے اس کو دیکھا اور کس طرح سے اس کو ہم نے calculate کیا ہے کسی بھی integration کو جو کہ ہماری ریمن سم کی definition تھی ہم نے اس کو use کر کے کیا تھا تو ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ہمیشہ بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو result ابھی ہم لے رہے ہیں ہم اس سے بھی کوئی بہتر method جو ہے وہ find out کر سکے سو یہ والا method ہے یہ ہے آپ کا tripecidal rule tripecide کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک four sided figure ہے جس میں دو sides آپ کی parallel ہیں دو sides کی کوئی compassion نہیں ہے کہ وہ parallel ہیں یا نہیں کوئی بھی for example ایک کوئی بھی آپ دیکھئے rectangle لے لیجئے یہ دو parallel lines ہیں یہ آپ کے پاس یہ یہ بھی tripecide ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا tripecide ہے اسی طرح سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ اور یہاں سے یہ یہ بھی tripecide ہے ٹھیک ہے کوئی بھی دو parallel آپ کے پاس sides ہونی چاہیے اور باقی دو جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں تو یہ آپ کا tripecide کہلاتا ہے تو سٹرپیزائیڈل رول جو ہے ایک composite formula جو ہے ہم یہاں سے پہ find out کرنے جا رہے ہیں to evaluate integration from a to b of f dx جو ہے اس کے لئے آپ subdivide کیجئے sub interval into n sub intervals of width h ٹھیک ہے evenly spaced data point ہم لیتے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی composition نہیں ہے آپ اس کے variable width کے بھی sub intervals لے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے problem کو تھوڑا simplify کرنے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لے رہے ہیں کہ evenly spaced data points ہیں اور ہم sub interval n میں اس کو divide کرتے ہیں a b کو ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنا a یہ ہے b یہ ہے x-axis ہے اور y-axis ہے یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ divide کر دیا sub intervals میں اور ہر sub interval کی جو length ہے وہ h ہے ٹھیک ہے ہر sub interval کی length h ہے اور یہاں پہ اس کا x not ہے اس کا data point or according to this function کی value f of x not ہے x1 پہ f of x1 ہے x2 پہ f of x2 ہے x3 پہ f of x3 اور اسی طریقے سے xn پہ اور b پہ f of xn that is equal to f of b ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ جو ہے curve ہے وہ آپ کو function کی curve نظر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے divide کر دیا اب دیکھئے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ rectangle جو تھی یہاں سے اس طرح سے اس کے parallel جو ہے اس height پہ لینے کے اس height پہ لینے کے یا mid point سے لینے کے بجائے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان دور points کو straight line سے join کر لیا یہاں f of x 2 تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس پہ اور ایسے کر کے یوں کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو idea ہو کو کوئی بھی x i ہے x i minus 1 کر لیں x i یہ ہے یہ آپ کے data points ہیں یہاں پہ اس کے corresponding f of x i minus 1 اس طرح لکھ لیتی ہوں f of i ادھر لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیا کہ بلکہ اس کو چلیں کوئی نہیں ہم نے اس کو ان دو points کو join کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس طرح سے ہے ان دو points کو ہم نے join کر لیا یہ سب ہم نے یہاں پہ یہی کیا کہ ہم نے دو functions جہاں پہ بھی تھی ان کی پہ کو straight line سے join کیا اب straight line سے join کیا تو پہلے تو ہم اگر left hand rule use کر رہے تھے تو ہم یا تو اس side سے rectangle بنا رہے تھے یا ہم اس side سے rectangle بنا رہے تھے یا center سے ہم لے رہے تھے اب ہم نے یہ کرنے کے بجائے کیا کیا کہ اس میں یہ لے لیا اب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس trip aside بن گیا ٹھیک ہے کہ یہ line اور یہ line دو parallel ہیں اور یہ line اور یہ line parallel نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے F1 اور اس کو جو ہے وہ join کیا تو ہمارے پاس یہ ایک چھوٹی سی ایک rectangle بن گئی ٹھیک ہے اور یہ sorry یہ rectangle بن گئی اور یہ triangle بن گئی یہ چھوٹی آپ کے پاس جو ہے یہ triangle بن گئی اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس rectangle بن گئی تو اس کو ہم area under this trip aside جو ہے وہ find out کرنے کی کوشش کریں گے سو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں the area under the curve in each sub interval is approximated by the trip aside formed by replacing the area under the curve in each sub interval is approximated by the trip aside formed by replacing the curve by its secant lines drawn between the end points ٹھیک ہے کہ x0 چو ہے وہ that is less than x1 x1 is less than x2 x2 is less than x3 اور اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے ایک positive direction میں data points لینے ہیں اور equal space بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے of the curve the integral is then approximated by the sum of all trip aside's area the area of trip aside is the sum of the area of the rectangle and the area of a triangle ابھی جیسے میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا کہ یہ trip aside کا area ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے اس طرح سے ہے کہ ہم نے کوئی بھی لے لیا یہاں پہ x i آ گیا اور یہاں x i plus 1 آ گیا اس طرح سے لے لیں اب اس کو ہم جائن کریں گے ایک straight line سے ٹھیک ہے یہ straight line آپ نے یوں لے لی اب آپ کے پاس کیا ہے ریکٹینگل کا کتنا ہوا یہ ہے آپ کے پاس f of x i into h یہ اس rectangle کا area ہو گیا ٹھیک ہے اور اس triangle کا area کیا ہے اس کی height کتنی ہے this is f of x i plus 1 یہ height ہے total اور minus f of x i ٹھیک ہے یہ height یہ height اتنی جو ہے وہ کو اس total height سے جب یہ minus کریں گے تو آپ کے پاس یہ height ہو گئی اور اس کی جو length of the interval ہے وہ that is equal to h تو آپ کے پاس area کتنا آ گیا this is f of x i plus 1 minus f of x i اور اس کو ملٹیپلائی کیجئے اچ سے اور کیونکہ یہ rectangle تھی تو اس کا area تھا یہ triangle ہے تو یہ آپ کو divide کریں گے اس کو 2 سے half of this ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو اگر ہم extend کریں اس کے parallel لائن لگائیں اس کے parallel لگائیں تو آپ کی rectangle بنتی ہے جس کا area یہ ہے تو اس کا half of rectangle area جو ہے وہ triangle کا area ہوتا ہے تو آپ کے پاس total area اس sub interval کا یہ آ گیا جب اس کو ہم combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 2h f of i کر لیتے ہیں plus f of i plus 1 h minus f of i h divided by 2 تو یہ آپ کے پاس یہاں سے combine کیجئے تو آپ کے پاس آ جائے گا f of hi plus f i plus 1 divided by 2 یہاں پہ بھی h ہے ٹھیک ہے تو this is equal to h times f of i plus f of i plus 1 divided by 2 تو ہمارے پاس یہ sub intervals میں اس طرح سے آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوا کہ آپ کے پاس آئیتھ interval کا یہی ہے h multiplied by f of x i جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ اس کے برابر ہے اور پلس آپ کریں f of x i plus 1 minus f of x i جب ان کو آپ نے سب کو simplify کیا تو آپ کے پاس f of x i plus f of x i plus h i plus 1 divided by 2 multiplied by h تو یہ آپ کا ایک sub interval کا area جو ہے آپ کے پاس یہ آیا کیا ہے this is equal to h by 2 f of x i plus f of x i plus 1 this is known as the tripecidal rule کی جو آپ کے پاس tripecidal rule میں آپ کے پاس یہ value آ گئی which can be obtained from the midpoint right hand اور left hand rule کیا ہے کہ ہم نے tripecide میں جو value find out کی وہ یہ اس کی midpoint سے اور ہم ہم نے ابھی کیا کیا تھا ابھی ہم نے left hand جو ہے وہ f of x i لے لیا ہم اس کو f of x i plus 1 بھی لے سکتے ہیں اور اس کو midpoint پہ بھی لے کے اس کے accordingly ہم اپنی rectangle جو tripecide ہے وہ بنا کے اس رول سے کریں گے ہم آکے اس کو ڈیٹیل میں بھی کریں گے if f of x is greater than zero on the interval a b then to find the area under the curve f of x over a b is represented by integration from a to b f of x dx subdivide a b into n subintervals of size h so that a0 is equal to x0 from x0 to x1 f of x dx is approximately equal to h by 2 f of x0 plus f of x1 یہ first جو آپ کا tripecide ہے اس کا area آپ کے پاس یہ آگیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ x0 ہے x1 ہے x2 ہے x3 ہے اور اسی طرح سے xn اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے پہلے یہ تقریبا ہم نے ویسے ہی straight سی بنا دی ہیں تو کو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے پہلا جو یہ ہے یہ area a0 ہے this is equal to f of x0 یہ 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 length plus this length اور ڈیوائے 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 ثرڈ جو ہے وہ a3 ہو جائے گا اور اس کے f of x2 plus f of x3 multiplied by h by 2 جو ہے وہ آپ کو ثرڈ کا دے گا اور اسی طرح سے ہم چلتے جائیں گے xn تک مہنچیں گے ہمارے پاس جو ہے different areas a1 آ جائے گا from 1 to 2 f of x dx which is approximately equal to h by 2 f of x1 plus f of x2 اسی طرح سے a2 ہے from 2 to 3 f of x dx equal to h by 2 f of x2 plus f of x3 اور اسی طریقے سے ہم چلتے چلے جائیں تو ہمارے پاس xn minus 1 جو ہے ہم نے not سے شروع کیا ہمارے پاس جو n data points ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ not سے شروع کیا not 1 to اور last والا جو ہمارا area آئے گا n minus 1 ہوگا from n minus 1 to n f of x dx is approximately equal to h by 2 f of x n minus 1 plus f of x n اور یہ آپ کے پاس جو ہے area آگیا اب total area lying between x equal to a and x equal to b is given by ان سب کا area جو ہے وہ ہم سم کریں گے a0 plus a1 plus a2 plus a3 plus an minus 1 substituting the values 1 in equation 2 وہ سارے areas جو ہیں ان کی value اب substitute کر دیجئے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا this will be approximately equal to پہلا کیا تھا h by 2 f of x not plus f of x 1 دوسرے میں تھا f of x 1 plus f of x 2 تیسرے میں تھا f of x 2 plus f of x 3 جو جو ایک اور ایک اس کا جو تھا جو ہم نے combine کیا تو 2 times f of x 1 آگیا اسی طرح سے جب 2nd اور 3rd sub and towers کے areas کو ہم دیکھیں گے تو f of x 2 جو ہے وہ دو دفع آئے گا سو اس کو ایڈ کیا plus 2 f of x 2 اور اسی طرح سے ہر جو ہیں وہ 2 x جو ہیں 2 f of x n minus 1 تک جائیں گے کیونکہ n جو ہے وہ یہاں پہ یہ کیونکہ یہ آپ کے پاس یہ line جو ہے وہ common آ رہی ہے ٹھیک ہے x of n x of n minus 1 کر لیں اور f of x n minus 2 کر لیں تو یہ یا اگر پیچھے میں جا کے آپ کو دکھاؤں جو میں نے وہاں پہ sub and towers بنائے تھے یہ اب یہ دیکھیں نا پہلا جو area تھا تو اس میں آپ نے f of x not plus f of x 1 کیا تھا جب دوسرا area ہے تو again f of x 1 plus f of x 2 ہو گیا جب third area ہے تو f of x 2 plus f of x 3 ہو گیا اسی طرح سے ہم چلتے چلے گئے جب n پہ آئے تو ہمارے پاس کیا ہے f of x n جو ہے وہ آپ کے پاس n minus 1 جو sub interval ہے تو یہاں پہ n minus 2 میں f of x n minus 2 اور f of x n minus 1 تھا اور پھر اس میں جب interval میں آئے تو f of x n minus 1 اور f of x n ہو گا تو f of x n تو آپ کے پاس صرف ایک دفعہ آیا اسی طرح f of x not آپ کے پاس صرف ایک دفعہ آیا لیکن باقی جو internal جو data points ہیں وہ آپ کے repeat ہوئے تو جب یہ repeat ہوئے تو اس وجہ سے آپ کے پاس آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس یہاں پہ سارے جو ہیں وہ two times آ رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس last والا جو ہے f of x n جو ہے وہ ایک دفعہ آ رہا ہے اور f of x not وہ بھی ایک دفعہ آ رہا ہے باقی two times multiply ہو رہے ہیں سو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں summation کی فارم میں f of x not plus f two times i vary from one to n minus one f of x i plus f of x i n ٹھیک ہے یہ والا جو center والا ہے i vary from one to n minus one یہ two سے multiply ہو رہا ہے last والا جو function ہے اور پہلا والے point پہ جو function ہے وہ ایک دفعہ آ رہے ہیں ان کا جو coefficient ہے وہ one ہے so آپ کے پاس یہ رول یہ جو ہے فارمولا آ گیا this is the composite trapezoidal rule composite ہم نے کیوں کہا اس لیے کہ ہم نے بہت سارے sub intervals لے لئے اگر ہم صرف ایک interval لیتے ایک value ہوتی تو وہ that was trapezoidal rule اور جب ہم نے sub intervals کے ساتھ اس کو combine کر لیا تو ہمارے پاس جو journal فارمولا آیا that is known as the یا multi intervals جو ہے trapezoidal rule ہے یا اس کو ہم composite trapezoidal rule کہتے ہیں تو بچھو آج کا lecture جو ہے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ integration جو ہے وہ numerically ہم کس طرح کرتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو کچھ رحمان صاحب کے حوالے سے باتیں بتائیں اور ایک جو ہے وہ rule جو کہ trapezoidal rule کہلاتا ہے بہت سمپل سا ہے یہ اس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ہم نمیریکل انٹیگریشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج تک کے لیکچر کے لیے میری درف سے خدا حافظ بہت سکتے ہیں 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 ہم کس طریقے سے